نیو جی لینڈ نے نو اکتوبر کے بعد ایک ایسی آفر جو ہے وہ لانچ کر دی ہے جس کے اندر آپ کو ایمپلائیر ورک بھی دے گا ایمپلائیر آپ کو ٹریول کے لیے تمام ایکسپنس بھی آپ کے بیئر کرے گا اور آپ کے ٹکٹ اور ادھر رہنے کا تمام خرچہ جو ہے وہ آپ کی جاب جہاں پہ ہوگی وہیں پہ وہ برداشت کرے گا فری میں ویزا ملے گا فری میں ٹکٹ اور فری میں جاب اس آفر سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل دوں گا اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں نیوزی لینڈ کے نئی آفر کے بارے میں جو کہ نیوزی لینڈ نے ریسنٹلی دی ہے اور اس آفر سے آپ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور بہت زیادہ فائدہ آپ لے سکتے ہیں نیوزی لینڈ کا پانچ سال کا آپ کو ویزا ملے گا اور اس کے اندر آپ کو جاب بھی ملے گی رہائش بھی ملے گی اور اچھی سیلری بھی ملے گی اس کیٹیگری کا نام ہے ایکریڈیٹ ایمپلائیمنٹ ورک بیسٹ ویزا یہ والا جو ویزا ہے یہ ریسنٹلی نو اکتوبر کے بعد جو ہے انہوں نے اعلان کیا تھا اور اب اس کے لیے اپلیکیشن لینا نیوزی لینڈ نے شروع کر دیا ہے اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہیں آپ نے کن 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 کمپنیز میں اپلائی کرنا ہے کون کون اچھی اچھی کمپنیاں ہیں جو کہ آپ کو ویزا پروائیڈ کریں گی اور آپ کو ہیلپ کریں گی اس کیٹیگری کے اندر اور آپ آسانی سے اپلائی کر سکیں گے ساری کی ساری ڈیٹیل جو ہیں وہ آج کی ویڈیو میں آپ کو ملیں گی چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ اس طرح کی آگے بہت ساری اچھی ویڈیوز آنے والی ہیں تو اکریڈیٹ ایمپلائیمنٹ ورک بیسٹ ویزا جو ہے یہ نیوزی لینڈ کا جوب آفر کا پروگرام ہے اور اس پروگرام کے تحت آپ کو پہلے دو سال کا ویزا ملتا ہے اور دو سال کے بعد جو ہے وہ آپ پی آر کے ڈاکومنٹ سمیٹ کر سکتے ہیں اگر دو سال آپ نہیں سمیٹ کرتے تو آپ کو ٹوٹل پانچ سال تک کا ویزا یہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے پانچ سال کے اندر اندر آپ اپنی پی آر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ پرمنٹلی آپ نیوزی لینڈ کے اندر شفٹ ہو سکتے ہیں صرف سکس پوائنٹ ریکوائیڈ ہیں وہ سکس پوائنٹ آپ نے پورے کرنے ہیں اور آپ نے کسی بھی نیوزی لینڈ کی کمپنی کے اندر جوبز اپلائی کرنی ہے آپ کو جوب مل جائے گی تو آپ نے آرام سے جو ہے وہاں پہ پرمنٹ پی آر کے لیے اپلائی کر دینا ہے اب اس کے لیے ڈاکومنٹ کون کون سے ریکوائیڈ ہیں سب سے امپورٹن چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کا پاسپورٹ ہوتا ہے پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ تقریباً آپ کی سکس منت تک ہونی چاہیے پولیس کا کلیرنس سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس کہ آپ کا کوئی کریمنل ریکارڈ نہ ہو میڈیکل جو ہے وہ آپ کی میڈیکل ریپورٹ ہونی چاہیے کہ آپ میڈیکلی فٹ ہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے آپ کے اور آپ کے پاس جو امپلائیر آپ کو ہائر کر رہا ہے وہ جو آپ کو جوب جو دے رہا ہے اس کی کم از کم جو سیلری ہے وہ 29.66 ڈالر ہونی چاہیے پر ہور تو یہ سیلری عام ادھر ہوتی ہے آرام سے مل جاتی ہے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اچھا اس کے بعد جو ہے جو آپ کا امپلائیر ہے وہ آپ کو یا تو ٹریول اور اکامونڈیشن کی سہولت وہ دے گا یا پھر یہ ہے کہ آپ جب جوائن کرنے جائیں گے تو آپ کو ٹیمپریری ٹریول اور اکامونڈیشن خود کرنا پڑے گا بعد میں اس کے بل جو ہے وہ آپ کے کلیر ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ کے پاس ان چیزوں کا یہ موسٹلی جو ٹریول اور آپ کی جو رہائش ہے اس کی ساری رسپونسیبیلٹی جو ہے وہ آپ کی جو امپلائیمنٹ والی کمپنی ہوتی ہے وہ ہی لیتی ہے اس کے بعد آپ نے جو نیوزیلینڈ کی سیوی فارمیٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس آپ کی جو جوب کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں آپ کے پاس جو فارمیٹ ہے وہ نیوزیلینڈ کا جو فارمیٹ ہے اس کے مطابق آپ کی سیوی بنی ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس اس طرح کی سیوی نہیں ہے تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں پیڈ ہوگی تھوڑی سی فیس ہوگی لیکن آپ کو نیوزیلینڈ فارمیٹ کی سیوی جو ہے وہ مل جائے گی اچھا نیوزیلینڈ سے جوب آفر جو ہے وہ تو آلریڈی آپ کو ملی جائے گی اب نیوزیلینڈ میں جوب جو ہے وہ تلاش کرنے کا کیا کیا طریقہ ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کو یہ ویب سائٹ جو ہیں ان کے لنک پہ میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی میں شیئر کر رہا ہوں سیک.کوم.نز ایک بہت اچھی ویب سائٹ ہے اس کے علاوہ نز.جوڑا.کوم جی او آر اے جوڑا.کوم اس کے بعد ہے ٹریڈ می.فیو.نز یہ ان کی ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ جوب تلاش کر سکتے ہیں اس کے بعد لنکڈین ہے انڈیڈ ہے گوگل جوبز کے اوپر بھی آپ جوب تلاش کر سکتے ہیں گلاس ڈور ہے یہ ساری جو ہیں یہ آپ کی جوبز ان کے اوپر مل جاتی ہیں اب زیادہ در ریکوائرمنٹ جو ہے وہ نیوزی لینڈ کے اندر کن کن فیلڈ کے اندر ہے کن کمپنیوں میں زیادہ جو ہے وہ جوبز آ رہی ہیں آپ کو فروٹ پکر کی جوب مل جائے گی بہت زیادہ ادھر ریکوائرمنٹ ہے ادھر کیونکہ ایگری کلچر لینڈ زیادہ ہے تو ایگری کلچر سے ریلیٹڈ فروٹ پکر کی جوب ہے پولٹری فارم کے اندر بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے اس کے علاوہ ڈیلیوری ڈرائیور جو ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی جوب آپ کو مل سکتی ہے ٹیچرز اور ایڈکیٹر کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی جوب آپ کو مل سکتی ہے بریک لیئر کی جوب مل سکتی ہے ٹائل فکسر کی جوب مل سکتی ہے ٹائل فٹر کی جوب مل سکتی ہے میسن کی جوب ہیں اس کے علاوہ آپ کو ویلٹر کی جاب مل سکتی ہے اور اس کے بعد کنسٹرکشن کے اندر آپ کو ہیلپر کی جاب مل سکتی ہے بچرز ہیں اس کے بعد سٹائلنگ ہے سیلون ورکر جو ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہے ٹیلر کی ہیں آئی ٹی ٹیکنیشن کی جاب جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں سوفٹیئر ڈویلپر کی جاب ہیں ہیلٹ سے ریلیٹڈ نرسز کی بہت زیادہ جاب ہیں تو یہ کافی ساری کٹیگریز ہیں جن کے اندر آپ اپلائی کریں کہ آپ کو ایمپلائیر جو ہے وہ ایمپلائیمنٹ لیٹر دے دے گا آپ کو ورک پرمیٹ مل جائے گا ٹوئنٹی نائن پوائنٹ سکٹی سکس یورو سے اوپر اوپر سیلری ہونی چاہیے نیچے نہیں ہونی چاہیے پر آور یہ ریکوائرمنٹ آپ کی آپ کے سکس پوائنٹ پورے ہو جائیں گے سکس پوائنٹ پورے ہونے کے بعد آپ اگر سکلڈ ہیں یا نہیں ہے سکلڈ آپ دونوں صورتوں میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے سمپل جو ہے اپنے ورک پرمیٹ کی اوپر ویزا اپلائی کرنا ہے آپ کو پانچ سال کا ویزا ورک پرمیٹ کا ملے گا آپ نے پانچ سال ادھر کما لیں پی آر اگر نہیں لینی تو نہ لیں پانچ سال ٹھیک تھاک ڈالر کما آ کے پاکستان آئے یہاں پہ اچھا کاروبار بنائیں اپنا گھر بنائیں سب کچھ بنائیں اور سکون کی زندگی ہو جائے ہیں اگر آپ یہاں نہیں آنا چاہتے آپ ادھر اپنی فیملی کو لے جائیں پی آر لیں اور پرمنٹ ریزیڈنس لے کے نیوزیلینڈ کے نیشنل بن جائے نیوزیلینڈ کا پاسپورٹ بہت پاورفل پاسپورٹ ہے آپ کافی سارے ملکوں میں یورپ کے کافی سارے ملکوں میں اور اس کے علاوہ جو ہے یو ایس کینیڈا میں اس پاسپورٹ پر ٹرائول کر سکتے ہیں بڑی پاورفل ایکانومی ہے حالات بہت اچھے ہیں آپ کو کسی قسم کی مشکل جو ہے ادھر جوبز کے اندر نہیں ہوتی دوسری وجہ یہ ہے کہ ایسا ملک ہے کہ جو بہت زیادہ ڈویلپ کنٹری ہے اور ڈویلپنگ وہاں پہ لگاتار ہو لی ہے تو اس کنٹری کے اندر جوبز کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ آپ کو نئی فیز کرنی پڑے گی جوبز بہت زیادہ ہیں آپ کو صرف محنت یہ کرنی ہے کہ جو ویب سائٹس میں نے بتا دی ہیں ان کے اوپر آپ نے اپلائے کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت جلد جوب ملے گی اور آپ یہ جو ان کا اکریڈرٹیڈ ایمپلائیمنٹ ورک بیسٹ سسٹم ہے اس کے اوپر آپ فال کریں گے اور اپنی جوب تلاش کر سکیں گے بزیر ڈیڈیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میرا انسٹاگرام فالو کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو جاتی رہیں گی آج کی ویڈیو یہی تک انشاءاللہ پھر میرے ہوگا تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ